پید شاہ جہاں صدا رمضا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہمی السلام علیکم ناظرین و سامین اکرام نائن نیوز ایج ڈی کے لائیو سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزوان محمد لقمان رزا ناظرین و سامین یہ سپیشل ٹرانسمیشن رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے آج ہمارا موضوع سخن ہے ام المومنین سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی پہلی ماں آپ کی بارگاہ میں اراج عقیدت آج پیش کیا جائے گا اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریع کے گفتگوں ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامیک سکولر جناب علامہ زیعو المصطفی قمر نظامی صاحب ان کے ساتھ آقا کریم روف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ نازمیں بارگاہ مقدسہ میں مدہ سرائی کے لئے جناب ساجد علیہ ساجد صاحب اور علام محیدین قادری صاحب ہمارے مہمان سناخان بھی موجود ہوں گے آپ تمام معزز مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین سامین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ ایمان والوں کی مومنین کی ماں اور پہلی ماں ام المومنین سیدہ ختیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے آپ کی صیرت آپ کا اخلاق آپ کا کردار اور پھر بالخصوص خواتین اسلام کے لیے جو آپ کی صیرت اور آپ کا کردار مشال راہ ہے اسی پر کلام کرتے ہیں جناب علامہ زیاد مصطفی قمر نظامی صاحب سیدہ ختیجت الكبرہ رضی اللہ عنہ آپ کا تعارف آپ کا خاندانی پس منظر کس قبیلے سے تعلق ہے آپ کی شخصیت کے نمائع اوصاف اس حوالے سے کلام کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على رسول کریم وآلہ الطاہرین رب فر ورحم وانتا خیر الرحمین سب سے پہلے قبلہ مفتی صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں صدای محراب اور نائن نیوز کی تمام ٹیم کا بہت زیادہ مشکور ہوں مرحبا کہ رمضان اور مبارک کی بابرکت سعاتوں میں اتنے حسین عنوان کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے حضرت سیدہ خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کہ پہلے آپ نے بے اشارت فرمایا کہ مومنین کی پہلی ماں ہیں حضرت سیدہ خدیجت الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے قرآن پاک میں امہات المومنین کا تذکرہ ملتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسین وآزواجہ امہات ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ کریم ہیں وآزواجہ امہات ہوں اور آپ کی جتنی بھی ازواج ہیں تمام کی تمام مومنین کی ماں ہیں ایک مقام پر فرمایا ازواج متحرات کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا اے میرے نبی کی بیویوں تم عام ارتو جیسی نہیں ہو یعنی تمہارا مقام و مرتبہ کوئی عام نہیں ہے تم بہت عرفہ و عالی مقام پر فائز ہو کوئی کائنات کی خاتون آپ تک نہیں پہنچ سکتی وجہ کیا ہے حرم مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے جگہ آتا میں یہاں پر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ملک کا وزیر آزم ہو یا صدر ہو اس کی بیوی کو خاتون اول کہا جاتا ہے اس کا یہ پروٹوکول ہے کہ پورے ملک کے اندر جو اس کا عزاز ہے کسی اور کا عزاز نہیں شریعتبار سے اپنے مقامات و مراتب ہیں لیکن پروٹوکول کے اعتبار سے کر دیکھا جائے کسی خاتون کا مقام و مرتبہ اور احترام جو ہے وہ خاتون اول کا ہے یہ تو ایک ملک کا یا ایک چھوٹے سے علاقے کا کوئی حاکم ہے جس کی زوجہ کا یہ پروٹوکول ہے تو جو دنیا و آخرت کا سردار ہے جو نبی آخوز زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پوریت کائنات بلکہ عالمِ ارواح سے لے کر کل قیامت تک کی تمام حکومت اللہ رب العالمین نے جس حاکم کو عطا فرمائی ہو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا پروٹوکول کیا ہوگا اور پھر وہ زوجہ جو سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں میں یہاں پر یہ بھی کہا کرتا ہوں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ ازواج ہیں اور حضور کی یہ جو شریکہ حیات ہیں حضرت خدیجہ تلکمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسی شریکہ حیات ہیں جب تک رسول کریم کی زندگی میں شریک رہی ہیں لا شریک رہی ہیں یعنی آپ کے موجودگی میں کسی اور زوجہ محترمہ کو حرم مبارک میں حضور نے داخل نہیں فرمایا یعنی آپ اس اعتبار سے لا شریک ہیں کوئی آپ کے ساتھ اور حضور کی محبت میں شریک نہیں ہے اور حضور ان کے ساتھ بڑا پیار کیا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عظیم قبیلہ کے ساتھ تعلق رکھتی تھی قبیلہ قریش کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ عام الفین سے پندرہ سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اس اعتبار سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پندرہ برس عمر میں بڑی ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت امہ ہند ہے اور آپ کے والد محترم کا نام خویلد ہے اور آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت زاہدہ ہے اور یہ خاندان مکہ کا بڑا رئیس خاندان اور تجارت کے اعتبار سے بڑا مانا ہوا خاندان ہے بہت عالی عرفہ ان کا مقام ہے بڑے مکہ میں بڑی ان کا نام اور بڑا سرورسوخ ہے اور ایسی تجارت ہے کہ تجارت میں عادلانہ نظام ہے اور تجارت بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کرتی ہے یہ ان کا خاندان تجارت کے حوالے سے بڑا مشہور تھا لیکن آپ کے والد اور پہلے شہر جو ہیں وہ ایک غزوہ ایک جنگ کے اندر وہ قتل ہو گئے جب وہ قتل ہوئے تو ان کے بعد ساری ذمہ داری جو ہے حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ آئی آپ کے کندوں پہ ذمہ داری آئی کہ پوری تجارت کو آپ نے خود سنبھالا ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کو تجارتی سفر کے ساتھ امیر بنا کر بھیجا کرتی تھی تو یہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ چند پشتوں کے بعد جا کر حضور کے ساتھ ان کا سلسلہ نصب بھی جا کر تو حضرت خدیجہ تلکبرہ حضور کی پہلی زوجہ حضور کی ازواج کی تعداد گیارہ ہیں جن میں سے چھے ایسی ازواج ہیں جو قبیلہ قریش سے تعلق لکھتی ہیں چار ایسی ہیں جو قبیلہ قریش سے تعلق نہیں لکھتی لیکن عربی ہے ایک ایسی زوجہ محترمہ ہیں جو نہ قبیلہ قریش سے تعلق لکھتی ہیں نہ عرب سے ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل گیارہ ہیں جن میں سے پہلی زوجہ محترمہ اور سب سے محبوب زوجہ جو ہیں حضرت اسی قدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ آپ نے ان کی تجارت کے حوالے سے ذکر کیا کہ تجارت کی ساری ذمہ داریاں انہی پر تھی اور پھر تجارت کے حوالے سے اپنا نمائندہ اور سفیر بنا کر بھیجا کرتی تھی اس تجارت کے حوالے سے اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا عقد ہوا اس کے پیچھے جو واقعات ہیں ان واقعات پر بھی روشنی ڈالیے گا بڑا خوبصورت سوال ہے یہی وہ ایسا ایک یوٹن تھا یا زندگی کا موڑ مبارک تھا ترننگ پوائنٹ تھا جتنا خوبصورت الفاظ جتنے ذکر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ منسلک ہونا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ اپنے خاندان میں سے کسی کو امیر بنا کر بھیجا کرتی تھی لیکن تجارت میں کوئی خاص منافع یا بہت زیادہ کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا معمول کی تجارت چل رہی لیکن جب آپ کو پتا چلا کہ مکہ کا ایک نوجوان ہے مکہ کے وہ خبرون نوجوان ہیں جن کو صادق بھی کہا جاتا ہے امین بھی کہا جاتا ہے کیا کیا انہوں نے کسی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اگر میں تجارتی کافلہ جو بھیج رہی ہوں اس کے امیر آپ بن جائیں آپ کو خادم بھی دیے جائیں گے آپ کو سارا پروٹوکول دیا جائے گا آپ کی فقط ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اس کی نگرانی کرنی ہے اور آپ نے اس کافلے کی امیری کے منصف کو سنبھالنا ہے سمانے تجارت فروغ کرنا ہے تو آپ کو پہلے لوگوں سے بڑھ کر میں اس میں حصہ بھی دوں گی تو رسول کریم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مشورہ کیا انہوں نے کہا بہت اچھی پیشکش ہے حالات آج کل کے کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ یہ تجارت کے کافلے میں شرکت کرنا آپ کے لئے اور ہمارے لئے بہتر ہوگا رسول کریم نے اس کو قبول فرمایا اور پھر تجارت کے اس کافلے کے ساتھ حضور نے بطور امیر شرکت فرمائی اور جب رسول کریم اس کافلے کو لے کر چلے ساتھ اس کا ایک غلام میسرہ بھی ہے اور ساتھ ایک خاندان کا فرد بھی ہے جو خدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وقت ہے اور میسرہ کے ذمہ لگا دیا کہ اس نوجوان کی زندگی جو وہاں کی گزرنے والی سفر کی زندگی ہے اس کا مشاہدہ کرنا ہے بغور دیکھنا ہے کہ کس انداز میں تجارت کرتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارتی کافلہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے بسرہ کے مقام پہ ایک نستورہ راہب نامی شخص جس نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد بن عبداللہ نوجوان یہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور وہ کئی برسوں سے وہاں بیٹھا انتظار میں تھا کیونکہ اس نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا تھا اس درخت کے نیچے جس کی کوئی تہنی نہیں کوئی شاک نہیں کوئی سبزہ نہیں بلکل خالی درخت کی ایک لکڑی ہے جس کے نیچے آ کر وہ ہی بیٹھے گا جو پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اس نے دیکھا کہ حالات اور آثار نظر آ رہے ہیں کہ نبوت کا آخر سورج جو ہے وہ تروح ہونے والا ہے تو اس نے انتظار میں وہاں ٹک ٹکی مانگ کے بیٹھا ہے کبھی کوئی اس درخت کے نیچے آ کر نہیں بیٹھا کیونکہ ازن نہیں تھا اللہ کا جس کو ازن ہونا تھا اس ہی نے وہاں پیٹھا تھا اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تھا وہ تو پھر اس نے کہا تجھے موسیٰ وعیسیٰ کی قسم ہے میں تجھے ان کی قسم دے کے کہتا ہوں بتاؤ کہاں سے آئے ہوں رسول کریم نے فرمایا میں مکہ سے آیا ہوں فلاں قبیلے سے تعلق ہے فلاں میرے والد کا نام ہے میرے عائزہ و اقربہ جو ہیں وہ یہ ہیں جب اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر جلدی سے واپس تشریف لے جائیے کہیں کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے رسول کریم صلی اللہ اللہ بسرہ کے بازاروں میں وہ چیزیں بیچ کے جب واپس تشریف لے کر آ رہے تھے تو حضرت سیدہ خدیجہ تلکبرہ اپنے پہلے گیا جا کر خبر دی کہ پہلے سے کئی گناہ بڑھ کے ہمیں اس دفعہ منافع حاصل ہوا ہے تو جب اتنا زیادہ نفع حاصل ہوا تو نفع کی خبر دینے کے لیے آیا تو آ کر کیا بتاتا ہے کہ جس نوجوان کو ہمارا امیر بنا کر بھیجا تھا وہاں پر خدیجہ تو پہلے ہی بہت متاثر برکتوں کا ذکر کیا جو تجارت میں نفع ہوا ساری برکات کا تذکرہ کیا اور سفر کے درمیان جو حضور کا انصاف حضور کی محبت لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا اور ساری آج دیور انکساری کی داستانیں بتائیں تو پہلے ہی متاثر تھیں کہ اتنی متاثر ہوئیں کہ حضور سکید آدم کو اپنے ارادہ تھا اس سے بڑھ کر جو حصہ وہاں سے آپ نے پیش فرمایا پھر کیا ہوا ایک خاتون کے ذمہ لگایا کہ ان سے معلوم کریں کہ آپ نکاح کب کریں گے اور کیا نکاح آپ کرنا چاہتے ہیں ایک خاتون کا درمیان میں رشتے کے معاملے میں پیش پیش تھی انہوں نے آ کر حضور سے پوچھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے تو رسول کریم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس نکاح کے اسباب نہیں ہیں میرے پاس ظاہری طور پر اسباب اتنے نہیں کہ میں نکاح کر لوں تو اس نے کہا اگر ایسا ہو جائے کہ ایک ایسی خاتون جو آپ کی پورے طریقے سے آپ نکاح کی ذمہ داری بھی اٹھائے اور آپ کے گزر بسر کا بھی احتمام انہی کے ذمہ ہو جائے تو حضور نے فرمایا وہ کون خاتون ہیں تو انہوں نے ارز کیا کہ وہ حضرت خدیجہ ہیں جن کے کافلے کے ساتھ آپ تشریف لے گئے تھے اور کافی منافع بخش وہ آپ کا کاف دار رہا تو حضور نے کہا مجھے مشورے کا وقت دیجئے چونکہ حضرت علی مرتضی شیر خدار اللہ تعالی کے والد کے ساتھ آپ رہا کرتے تھے تو ابو طالب کے پاس اپنے چچا کے پاس پر حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی کا مقدر کا ستارہ عروج پہ تھا کہ پہلے بہت سارے لوگوں نے مکہ کے بڑے بڑے تاجروں نے آفر کی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ نکاح کریں چونکہ بہت بڑی تاجرہ تھی اور آپ اسلام سے پہلے بھی تاہرہ کے لقب کیونکہ کارکنان قضاء قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا انہیں یہ عزاز حاصل ہونا تھا کہ ام المومنین بننا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مقدس میں انہوں نے حاضر ہونا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضور کے چچا بطالب نے پڑھا اور چار سو یا پانچ سو درہم جو حق مہر مقرر اس طرح یہ خوبصورت بندن بند گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے اندر جب تشریف لے کر آئے تو آپ کی زندگی نور سبحان اللہ سبحان اللہ اس پر مزید گفتگو جاری رہے گی ناظرین سوامین بہت خوبصورت گفتگو ام المومنین سیدہ ختیجہ دلکبرہ رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے مہمان سناخان جناب ساجد علی ساجد صاحب جو خوبصورت کا نام پیش کریں گے جی جناب ساجد علی ساجد صاحب مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیرہ کی تسکی وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گیا جان وہیں رہ گئی خم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی اللہ اللہ مہا کا درود و سلام اللہ اللہ مہا کا سجود و قیام اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دبا وہ سلات سکون آفری رہ گئی دل وہی رہ گیا جان ہی رہ گئی خم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی مہا جس جگہ سجد ریزی کی لذت ملی جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی جس جگہ نور رہ ہے تاہ شام اور سہر وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی ہم مدینے سے اللہ کیوں آگئے قلب حیرہ کی تس کی وہی رہ گئی یاد آتے ہم کو وہ شام و سہر وہ سکون دل جا وہ روح و نظر یہ انہیں کا کرم ہے انہیں کی عطا ایک کیفیت دل نشی رہ گئی دل وہی رہ گیا جا وہی رہ گئی ہم ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی زندگا نیمہی کاش ہوتی بسر کاش بہ زاد آتے نہ لوٹ کر ہم اور پوری ہوئی ہر تمنہ مگر یہ تمنہ اے قلب خزی رہ گئی دل بغی رہ گیا جا مہین رہ گئی خم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ناظر سامین نائن نیوز ایچ ڈی کے لائے سٹوڈیو سے یہ رمضان مباری کی سپیشل ٹرانسمیشن صدای رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے ام المومنین سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں ہمارے ساشری کے گفتگوں ہیں ہمارے محزز مہمان جناب علامہ زیال مصرح ایزامی صاحب جی علامہ صاحب سیدہ ختیجہ رضی اللہ آپ کی بے شمار خدمات ہیں جب عقد مبارکہ ہوا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کے حوالے سے اور دین اسلام کے حوالے سے جو آپ کی خدمات اور پھر شہب ابی طالب بھی اسلام کی نشک و اشارت میں آپ کا ہر طریقے سے اپنا سب کچھ قربان کر دینا مال و دولت اپنا وقت اس حوالے سے بھی رہنمائی کیجئے بحثیت خاتون آپ کی اسلام کے لئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ کے لئے اتنے قربانیاں ہیں تو آج بھی ہمیں مردوں کو بھی خواتین اسلام کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ سے اس حوالے سے کہ اسلام کی خاطر ہم نے کیا کتنا ہے ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اس پر آپ روشنی ڈالیے جی حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بے شمار اسلام کے لئے خدمات ہیں جیسے کہ پچھلے سیشن میں ہم نے کہا کہ آپ بہت بڑی تاجرہ تھی اور آپ کی تجارت کا شہرہ بہت زیادہ تھا کیونکہ آپ کا خاندان تجارت والے گھرانے سے آپ کا تعلق تھا حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی نے جب حضور سے نکاح ہوا تو سارے کا سارا مال حضور کے قدموں میں پیش کر دیا ایک دن ایسا ہوا کہ باہر کسی مکہ سے باہر کوئی ایک کافلہ آیا پڑاؤ کیا جو غریب لوگ تھے جن کو کچھ مال کے ضرورت تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی کو جب اطلاع ملی آپ باہر تشریف لے گئے ان کے حالات آگاہی آسل فرمائی جب رسول کریم صلی اللہ تعالی وہاں سے واپس تشریف لے کر آئے تو اپنی انیس حیات حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی نے کو سارا ملکیت میں ہے تو آپ نے کہا کہ آپ اس سنہ کیجئے مکہ کے سارے سرداروں کو جمع کر دیجئے سارے مکہ کے سرداروں کو بلالا یہ پھر کچھ فیصلہ اس پہ کر لیتے ہیں حضور نے جب سارے لوگوں کو حضور نے بلائیا جمع کیا حضور کی واپسی سے پہلے خرید و فروخت کے لیے آپ کے قدموں میں رکھ دیں کہ حضور جب تشریف فرما ہوئے تو حضور اس کے پیچھے سے نظر نہیں آ رہے تھے یعنی اتنا اونچا ڈھیر آپ نے کر دیا اور سارے مکہ کے قبیلے کے لوگوں کو سرداروں کو کہا آپ گواہ ہو جاؤ آج سے پہلے یہ مال میرا تھا آج کے بعد یہ سارا مال محمد بن عبداللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور سارا جتنا بھی قیمتی سامان تھا سارے کا سارا پیش کر دیا اور کہا آج کے بعد اس مال کی ملکیت محمد بن عبداللہ کی ہے یہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں اور پھر کائنات میں ایک ایسی تاریخ رقم کی پہلے تو یہ ہوتا ہے شوہر اپنی بیوی کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں آج کیا ہو رہا ہے آج ایک عزت دار بیوی نے اپنے شوہر کے لیے سارا مال وقف کر دیا پھر رسول کریم یہ بھی جانتی ہیں کہ یہ سارا مال ان کے پاس بھی نہیں رہے گا یہ تو ایسے کریم ہیں ایسے مہربان ہیں جو کچھ آتا ہے شام ہونے سے پہلے رات کے اندھیرے سے پہلے بانٹ دیا کرتے ہیں پھر بھی آپ نے پیش کر دیا اور حضور سکھلی علم ابتدائی جو لمحات تھے وہ بڑے مشکل حالات تھے ایسے مشکل حالات کے اپنے ہی بیگانے ہو گئے تھے جو مکہ کے لوگ آپ کو صادق کہتے تھے آپ کی صداقت کی گواہی دیتے تھے آپ کو امین کہتے تھے اپنے قیمتی اشیاء حضور کے پاس آمانت کے طور پر رکھا کرتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس دعوت پر لبائک نہیں کہیں گے بلکہ وہ لوگ جو آپ کی بات سننے کے لئے آئے تھے آپ کو برا بلا کہہ کے واپس شرے گے وہ بات جو اپنے پیاروں کی طرف سے آئے تو بڑا دل دکھتا ہے جب اپنے ہی رشتہداروں نے اپنے ہی پیاروں نے اپنے ہی قریبیوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے اس لمحے جو خاتون مردانہ قوت کے ساتھ مردانہ ارادے کے ساتھ کھڑی تھی وہ کوئی اور نہیں تھی حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی تلہ اور اس لمحے آپ نے حضور کا ساتھ دیا ہے جس لمحے ہر ایک نے ساتھ چھوڑ دیا تھا اگر کوئی ساتھ تھا تو حضرت خدیجہ تلکبرہ تھی حضرت سیدھی کی اکبر تھے یا حضرت مولا کائنات علی مزاشر خدا تھے ان تین ہستیوں نے ساتھ کھڑے ہو کے دکھایا اور بتایا کہ اسلام کے لیے آپ نے جو اعلان کیا ہے اعلان نبوت فرمایا ہے کوئی اور ساتھ نہیں بھی کھڑا ہوتا تو ہم آپ کے قدموں میں کھڑے ہیں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے تو یہ وہ خدمات ہیں جن کو حضور نے ہمیشہ یاد فرمایا ہمیشہ ان خدمات کا ذکر حضور فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ نے تو میرا اس وقت ساتھ دیا تھا جب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا شیوی ابی طالب میں جو ایسی خاتون ہو جو مکہ کے سب سے بڑی تاجرہ ہو جن کے پاس مال و دولت کے بہت زیادہ اسباب ہوں اتنا مال و دولت ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ بڑے بڑے رئیس رشتہ آپ کے ساتھ کرنے کے لیے انتظار کرتے ہوں درخواست پیش کرتے ہوں اتنی بڑی تاجرہ ہوں ناز و نام میں پلنے والی ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ تھوڑی سی دولت جس گھرانے میں ہو وہ بچے کس سر پلا کرتے ہیں پھر جوانی ان کی پھر آگے ساری عمر کتنی ناز نخرے کے ساتھ و نام کے ساتھ گزر دی ہے تو حضرت خدیجت القبرہ نے جب رسول کریم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے تو شیبی ابی طالب کی ساری سختیاں آپ نے قبول کی ہیں برداشت کی ہیں سب کچھ برداشت اس لیے کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی آپ نے سب سے پہلے لبئی کہا ہے اور آپ وہ خاتون ہیں جن کو یہ عزاز حاصل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں سب سے پہلے آت تشریف نہیں پھر آپ کو یہ عزاز ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ کوئی اور نہیں حضرت خدیجہ تک یعنی پہلی مسلم خاتون جو ہیں حضرت خدیجہ تک رضی اللہ تعالی آپ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا خیر نسائحہ مریم بنت عمران مریم بنت عمران اپنے دور کے سب سے بہتر خاتون تھی خیر نسائحہ خدیجہ تک بنت خویلت کے حضرت خدیجہ جو ہیں جو خویلت کی بیٹی ہیں وہ اپنے دور کے اندر سب سے بہتر خاتون ہیں یعنی آپ کو سب سے بہترین خاتون ہونے کا عزاز بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی نے عطا فرمایا کیوں نہ عزاز ملتا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی کے حرم کو زینت بخشنے والی ہیں جو سجدہ کائنات سجدہ فاطمہ تظہرہ کی بھی والدہ ہیں وہ کیوں نہ خاتون ایسی خاتون ہوتی جو معاشرے کے سب سے بہترین خاتون ہوں ایسی خاتون ہیں جو ماں ہونے کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں جو زوجہ ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزاز والی ہیں جو اس قابل ہیں کہ رسول کائنات نے فرمایا ہے کہ یہ کائنات کے سب سے بہتر خاتون ہیں اور ان کے لئے اللہ کی طرف سے سلام جی بلکہ میں وہ ہی اسی بات کی جانے بارہا تھا کہ آپ وہ خاتون ہیں جن کے اللہ اللہ رب العالمین نے سلام ارشاد فرمایا ہو وہ کیسی خاتون ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے ابتدائی ایام تھے حضور غار حیرہ میں عبادت میں مشہول تھے کچھ وقت اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ نے غار حیرہ کے اندر عبادت اور ریاضت کے اندر نیاز کے جو معاملات ہو رہے تھے ان لمحات میں حضور کافی دن غار حیرہ کے اندر موجود رہتے تھے کچھ دن کا کھانے پینے کا راشن کا جو سامان تھا ساتھ لے جایا کرتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے جو مقررہ مدد تھی واپس سشیف نہ لے کر آئے تو حضرت خدیجہ کو کچھ فکر لاحق ہوئی جو انیس حیات تھی آپ نے ساز و سامان کھانے کا تیار کیا اب وہ کتنے پیار کے ساتھ تیار کیا ہوگا کہ جس کھانے کا تذکرہ حضرت جبریل اللہ رب العالمین کے طرف سے رہے ہیں حضرت خدیجہ اپنے اس مبارک قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی جا رہی ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہو ہم سوچیں کہ حضرت خدیجہ تل کبرہ چلتی جا رہی ہیں ادھر سے جبریل امین حاضر خدمت ہو رہی ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ آپ کے لئے کھانے کا سامان لے کر آ رہی ہیں اور برطن کا بھی ذکر فرمایا کہ برطن کے اندر آپ کے لئے کھانے کا سامان لے کر آ رہی ہیں یا رسول اللہ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر خاتون ہیں کہ رب العالمین خالق ہو کے اس خاتون پہ سلام ارشاد فرما رہا ہے اور یہ سلام اسی لئے تھا کہ آپ نے وہ خدمات پیش کی ہیں حضور کی غم گساری میں ایسی زندگی گزاری ہے کہ سارا وہ لمحہ جب سارے چھوڑ چکے تھے حضور صغیقی عالم صلی اللہ علیہ علیہ قبرہ ہی تھی اور حضرت جبریل امین بھی یہ اپنے لئے احزاز سمجھتے ہیں کہ اگر خدیجہ قبرہ کو میرا سلام پہن جائے تو میرے لئے بڑا احزاز ہے تو جب یہ سلام دیا تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرا سلام حضرت جبریل کو بھی دے دی جی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میرا سلام دے دی جی تو آپ وہ خاتون ہیں جن کے لئے سلام عرش سے آیا کرتے ہیں اور ایک اور بات ارش کرتوں یہاں پہ حضرت خدیجہ تو وہ خاتون ہیں جو کائنات کی امت مسلمہ میں سب سے پہلی نمازی ہیں حضرت افیف کندی جو دن میں نے کیا دیکھا حرم مقدس کے اندر حضور سکید عالم تشریف لے کر آئے ہیں ساتھ ایک نوجوان ہیں انہوں نے نماز کی نیت کی ہے اور ساتھ ایک موڑی خاتون ہیں جنہوں نے نماز کی نیت کی اور تینوں ایک ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں میں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو اس وقت حضرت عباس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا کہتے کہ یہ میرا بھتیجہ ہے اور دوسرا میرا بھتیجہ علی ہے اور میرے بھتیج محمد کا یہ خیال ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں تو جب یہ بات کہیں تو جو افیف کندی ہیں کہتے سہا ہوں یہ روایت کرتے ہو یہ بات بتاتے ہو کہ میں کہتا ہوں کاش ان تین کے ساتھ چوتھا میں ہوتا تو کائنات میں امت مسلمہ میں یعنی ابتدائی اس دور میں اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو کر نماز ادا کر لی اس نماز کی منظر کشی کر رہی ہیں جو کتنا خوبصورت منظر تھا جس کو پہلے میں نہیں جانتا تھا اب نماز کی لذت سے آشنا ہوا ہوں اور رسول کائنات کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف ملا ہے تو میں اب یہ کہتا ہوں کاش وہ چوتھا نمازی میں ہوتا تو آپ وہ خاتون ہیں جن کو امت مسلم میں پہلی نمازی ہونے کی سادت حاصل ہے علامہ صاحب وصال بھی آپ کا انہی لمحات میں ہوا کہ جو سوشل بائیکارٹ چل رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کے وصال مبارکہ کے حوالے سے پھر آپ کی تدفین کہاں ہوئی تاکہ ہمارے ناظرین اس کو جان سکیں اس پر بھی مختصرا کلام کیجئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی اس سے پہلے ایک میں چھوٹی سی بات رس کرنا چاہوں گا آپ حضور کی وہ زوجہ ہیں جن کے ساتھ حضور سب سے زیادہ پیار فرمایا کر دی حالکہ حضرت عوشہ صدیقہ محبوبہ محبوب کائنات ہیں ایک دن آپ کہتی ہیں کہ میں کسی اور زوجہ جو ابھی موجود ہیں ان پر بھی اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ پر رشک آیا کرتا رہا ایک دن میں نے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بڑی خاتون کا کیوں تذکرہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ رشک آیا تھا تو یہ کلمات آپ سے آپ کے زبان سے نکلے کہا کہ مجھے اتنا رشک آیا میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس بڑی خاتون کا کیوں تذکرہ کرتے رہتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس اتنی بہتر خواتین موجود ہیں آپ ان کے ہوتے ہوئے ان کو یاد کرتے رہتے ہیں کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ بات کہی تو میں نے چہرہ اٹھا کر حضور کی جانب دیکھا جیسے ہی نگاہیں حضور کے چہرہ مبارک پر پڑھیں تو میں کیا دیکھتی ہوں اتنا جلال ہے کہ میں کبھی ایسے جلال کو نہیں دیکھا اس جلال نبوت میں یہ دعا کر رہی تھی کہ یا رب العالمین آج حضور کے جلال سے مجھے بچا لے تو میں نیت کرتی ہوں میں اہد کرتی ہوں آج کے بعد حضرت خدیجہ کے بارے میں ان الفاظ کے ساتھ کبھی تذکرہ نہیں کروں گی تو حضور نے مجھے محبت دی ہے جب میرے ساتھ کوئی محبت کرنے والا نہیں تھا اللہ رب العالمین کی ذات تھی جنہوں نے مجھے سنبھالا ہے تو میں کیوں ان کا تذکرہ نہ کروں تو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ اہد کرتی ہوں آج کے بعد میں ان کے بارے میں سہیلیوں کے گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہے کہ حضور سگید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں بکری زبا فرمایا کرتے تھے اس کے ٹکڑے کر لیا کرتے تھے اور اس میں سے بہترین جو حصہ ہوتا تھا حضرت خدیجہ قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سہیلیوں کے گھر بیجا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے جب یہ ان کی سہیلیوں تک پہنچے گا تو خدیجہ کی روح کو سکون ملے گا تو یہ ہمارے لئے بھی ایک سند ہوگی کہ ہم آج احسال سواب کا بھی اعتمام کرتے ہیں اور آئیزہ اقربہ کو بلاتے ہیں فود شدہ جو شخص ہوتا ہے اس کے قریبیوں کو بلاتے ہیں کھانے کا اعتمام کرتے ہیں تو ان کے لئے ہمارے لئے یہ سند ہو گئی تو آج جو آپ نے سوال کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی یہ وہ خاتون تھی جن کو اتنے زیادہ مشکل حالات کے اندر رسول کائنات صلی اللہ تعالی سے رخصت ہونا پڑا جو فاقہ کشی کے دن چل رہے تھے اور ایسا نازک لمحہ تھا جس لمحے میں اگر کوئی اور ہوتا تو ساتھ چھوڑ جاتا لیکن حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی نے اس وقت بھی آپ کا ساتھ دیا ہے تو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی تعالی آپ کا وصال ہوا دس نبوی میں یعنی آپ نے اعلان نبوت کے بعد حضور کے ساتھ قریبا دس سال گزارے ہیں حجرت سے قریبا تین سال پہلے کا یہ وقت ہے جب رسول کائنات صلی اللہ تعالی کی یہ شریکہ حیات حضور کی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی تعالی حضور نے اتنا پیار فرمایا اور آپ کے رخصت ہونے کے بعد اتنا آپ غم زدہ ہوئے کہ اس سال کو آپ نے عام الحزن کا سال قرار دے دیا وہ ایک لمحہ جو جدائی کا تھا اس ایک لمحے کی جدائی کو حضور نے ہوا ہے تو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی تعالی آپ کے ساتھ حضور کا پچیس سال کا یہ دورانیا ہے محبت کا یہ جو سفر گزرا ہے یہ بڑا یادگار سفر ہے جس کو ہمیشہ حضور یاد فرمایا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی 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 علیہ وسلم ہمیشہ آپ کو یاد فرمایا کرتے اللہ حضور جی ناظرین سامین نائن نیوز ایجڈی کے لائی سٹوڈیو سے رمضان المبارک کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان آپ تک بخوری جا رہی ہے بہت خوبصورت کلام ہوا گفتگو ہوئی آخر میں ہمارے موزز مہمان سناحان جناب اولام مہیدین قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ 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 سلم کی بارگاہ اقدس میں گلہ عقیدت پیش کریں گے جی جناب اولام مہیدین قادری دل میں ہو یاد تری گوش آئے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تری گوش آئے تنہائی ہو بھر تو خلوت میں عجب عجم منا را آئی ہو پھر تو خلوت میں عجب جو منا را آئی ہو آستان پھر آستان سر ہو عجب آئی ہو آستان آستان پھر تیرے سر ہو عجب آئی ہو آستان آستان پھر تو اے جانے جہاں آستان 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 آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلن سے پہلے نبی کا آئی ہو ہاتھ کے پھیلن سے پہلے نبی کا آئی ہو بند جب خوابِ عجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبا آئی ہو اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبا آئی ہو دل میں ہو یاد تیری گوش آئے تنہا آئی ہو پھر تو خلوت محبت میں عجب انجم نا آئی ہو آئی ہو آئے 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 موسیقی